کاغہ سبتن کھائیو چنچن کھائیو ماس دوئی نینہ مت کھائیو پیا ملنکی آس اسلام علیکم دوستو آج میں قرتلین حیدر کی لکھیوی افسانہ نظارہ درمیاں ہے سناؤں گی تو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تارہ مائی کی آنکھیں تارو ایسی روشن ہیں اور وہ گرد و پیش کی ہر چیز کو حیرت سے تکتی ہے وہ دراصل تارہ بائی کی چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ قہد کی سوکھی ماری لڑکی جیسے علماس بیگم خوشی دالم کے ہاں کام کرتے ہوئے صرف چند ماہ ہوئے ہیں اور وہ اپنی مالکین کے شاندار فلیٹ کے سازو سامان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی ہے کہ ایسا عیش و عصرت اس سے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا وہ گورکپور کے ایک گاؤں کے بال ودوا ہے جس کے سسور اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے ماما نے جو بمبے میں دودھ والا بھئیہ ہے اسے یہاں بلا بھیجا تھا علماس بیگم کے بیہا کو ابھی تین چار مہینے ہی گزرے ہیں کہ ان کی میگلورین آیا جو ان کے ساتھ آئی تھی ملک چلی گئی تو ان کی بہت منتظم خالہ بیگم اسمانی نے جو ایک نامور سوشل ورکر ہیں اپلائمنٹ کی ایکسچینج فون کیا اور تارہ بائی پٹ بجنے کی طرح آنکھیں جھپکاتی کمبالہ ہل کے اسکائی اسکریپر گل مسترن کی دسمی منزل پر آ پہنچی علماس بیگم نے ان کو ہر طرح قابل اتمنان پایا اور دوسرے ملازمینوں ان کو تارہ بائی کہہ کر پکارا تو وہ بہت بھیگڑی ہم کوئی پتریاں ہیں انہوں نے احتجاج کیا مگر اب تو ان کو تارہ بائی کے بجائے تارہ دائی کہلانے کی عادت ہو گئی ہے اور وہ چپ چاپ کام میں مصروف رہتی اور بیگم صاحب اور ان کے صاحب کو آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھا کرتی علماس بیگم کا اگر بس چلے تو وہ اپنے شوہر علماس بیگم کا اگر بس چلے تو وہ اپنے ترہدار شوہر کو ایک لمحے کے لیے اپنے نظروں سے اجھل نہ ہونے دے اور وہ جوان جہان آیا کو ملازم رکھنے کی ہرگز قائل نہیں بگر تارہ بائی جیسی بیجان اور سگھڑ خادمہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی تجربہ کار خالا کے انتخاب پر اعتراض نہیں کیا تارہ بائی صبح کو بیڈروم میں چائل آتی بڑی عقیدت سے صاحب کے جوتوں پر پالش اور کپڑوں پر استری کرتی ان کا شیو کا پانی لگاتی جھال پوچ کر وقت جھال پوچ کرتے وقت اور وہ بڑی حیرت سے ان خوصورت چیزوں پر ہاتھ پیرتی ہے جو صاحب اپنے ساتھ پیریس سے لائے ہیں ان کا وائلن وارڈروپ کے اوپر رکھا ہے جب پہلی بار تارہ بائی نے بیڈروم کے صفائی کی تو وہ وائلن پر بڑی دیر تک ہاتھ پھیرا کی مگر پرسوں صبح حضب معمول جب وہ بڑی نفاست سے وائلن صاف کر رہی تھی تو نرم مجاز اور شریف صاحب بیگم صاحب تیتیہ میرچھیں اسی وقت کمرے میں آ گئے اور اس پر برس پڑے کہ وائلن کو ہاتھ کیوں لگایا اور تارہ بائی کے ہاتھ سے چھین کر اسے علماری کے اوپر پٹک دیا تارہ بائی سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صاحب ذرا شرمندہ سے ہو کر باہر برامدے میں چلے گئے جہاں بیگم صاحب بیٹھی چائے پی رہی تھی ویسے بیگم صاحب کے صبحیں ہیر ڈریسر اور بیوٹی سیلون میں گزرتی ہیں مینی کیور پیڈی کیور تاج نیشنل کے ایک سے ایک بڑھیا سالیاں درجونوں رنگ برنگیں سلیکس اور اتر کے ڈبے اور گہنیں ان کے علماریوں میں پٹے پڑے ہیں مگر تارہ بائی سوچتی ہے بھگوان نے میم صاحب کو دولت بھی عجت بھی اور ایسا سندر پتی بھی بس شکل دینے میں کنجوسی کر گئے صاحب سنا ہے میم صاحب میس صاحب لوگ کی سوسائٹی میں بہت مقبول تھے مگر بیہا کے بعد سے بیگم صاحب نے ان پر بہت سے پابندیہ لگا دی ہیں دفتر جاتے ہیں تو دن میں کئی بار فون کرتی ہیں شام کو کسی کام سے باہر جائیں تو بیگم صاحب کو پتا رہتا ہے کہ کہاں کہاں گئے ہیں اور ان جگہوں پر کون کرتی رہتی ہیں شام کو سہر و تفریق کے یا ملنے ملانے کے لیے دونوں میاں بھی باہر جاتے ہیں تب بھی بیگم صاحب بڑی کڑی نگرانی رکھتی ہیں مجال ہے جو وہ کسی دوسری لڑکی پر نظر بھی ڈالے صاحب نے یہ سارے قائد قانون ہسی خوشی قبول کر لیے ہیں کیونکہ بیگم صاحب بہت امیر ہیں اور صاحب کی نوکری بھی ان کے دولتمند سسوری نے دلوائی ہے ورنہ بیہا سے پہلے صاحب بہت غریب آدمی تھے اسکولر شیپ پر انجینئرنگ پڑھنے فرانس گئے تھے واپس آئے تو روزگار نہیں ملا پریشان حال گھوم رہے تھے جب ہی بیگم صاحب کے گھر والوں نے انہیں ہاس لیا بڑے لوگوں کی دنیا کے یہ عجیب و غریب قصے تارہ بائی فلیٹ کے مستری باورچی امال اور دوسرے نوکروں سے سنتی اور اس کی آنکھیں اچھمبے سے جھل ملاتی رہتی ہیں پرشید آلم بڑے اچھے وائلن نواز بھی تھے مگر جب سے بیعہ ہوا ہے بیوی کے محبت میں ایسے کھوئے کہ وائلن کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ علماس بیگم کو اس ساز سے دلی نفرت پرشید آلم بیوی کے بہت احسان مند ہے کیونکہ اس شادی سے ان کی زندگی بدل گئی اور احسان مندی ایسی شئے ہے کہ ایک سنگیت کا کار اپنی سنگیت کی قربانی بھی دے سکتا ہے پرشید آلم شہر کے خستہ عمارت میں پڑے تھے اور بسوں میں مارے پھرتے تھے اب لکپتی کی حیثیت سے کمبالہ ہلے میں فروکش ہیں مرد کے لئے اس کا اقتصادی تحفظ غالباً سب سے بڑی چیز ہے پرشید آلم بڑے اچھے وائلن کبھی نہیں بجائیں گے یہ صرف ڈیر سال پہلے کا ذکر ہے علماس اپنے ملک کے التجاہ باپ کی آریشان کوٹھی میں مالہ بار ہلے پر رہتی تھی وہ سوشل ورکر کر رہی تھی اور عمر زیادہ ہو جانے کے قارن شادی کے امید سے دست بردار ہو چکی تھی جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خرشید آلم سے ہوئی اور ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے ممکنات بھاپ کر اپنے جاسوں سے اگر زریعہ معلومات فرہن کی لڑکہ یوپی کا ہے یورپ سے لوٹ کر تلاش معاشر میں سرگردہ ہیں مگر شادی پر تیار نہیں کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑایا اور اس کی آمد کا انتظر ہے بیگم عثمانی فوراں اپنی مہم پر جھٹ گئیں علماس کے والد نے اپنے ایک فرم خرشید آلم کو پندرہ سو روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا علماس کے والد نے انہیں اپنے یہاں مدھو کیا اور علماس سے ملاقاتیں خود بخود شروع ہو گئیں مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا دفسر سے لوٹ کر بیشتر وقت انہیں علماس کے یہاں گزارنا پڑتا اور اس لڑکے کی ستہی گفتگو سے اکتا کر اس پروفزہ بالکونی میں جا کھڑے ہو جس کا رخ سمندر کی طرف تھا پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز آ کر اس ساحل سے لگے گا اور وہ اس میں سے اترے گی اسے ہمرا آ جانا ہی چاہیے تھا مگر پیریس میں کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا اس کا جہاز اس ساحل سے آ لگے گا وہ بالکونی کے جنگلے پر جھکے اپک کو تکتے رہتے علماس اندر سے نکل کر شگفتگی سے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی کیا سوچ رہے ہیں وہ ذرا جھیپ کر مسکرا دیتے ہیں رات کے کھانے پر علماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست سے وابستہ ہائی فنانس پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے اپنے جائے قیام پر پہنچتے اور وائلن نکال کر دھونے بجانے لگتے جو اس کی سنگیت میں پیریس میں بجایا کرتے وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے اور پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہیں بمبی میں ہی بڑی امدہ ملازمت مل گئی ہے اس ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاہ خاصانے بھی تھے اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا ایک برس گزر گیا مگر انہوں نے علماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا آخر عثمانی بیگم نے تیع کیا کہ خود ہی اس سے صاف صاف بات کر لینا اب این مناسب ہے مگر تب ہی پرتاب گھڑ سے تار آیا کہ خرشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں اور وہ چھٹی لے کر وطن روانہ ہو گئے ان کو پرتاب گھڑ گئے چند روز ہی گزرے تھے کہ علماس جواب ان کی طرف سے ناومید ہو چکی تھی ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جرمن پیانشٹ کا کونسٹرٹ سننے تاج محل گئی کرسٹل روم میں حسب معمول بڑھے پارسیوں اور پارسینیوں کا مجمع تھا ایک حسین آنکھو والی پارسی لڑکی کونسٹرٹ کا پرگرام بانٹی پھر رہی تھی ایک شناسہ خاتون نے علماس کا تاروخ اس لڑکی سے کرایا مصبروجہ جہانگیر دستور اور خود آگے چلی گئیں علماس نے حسب عادت بڑی ناقادانہ اور تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا لڑکی بہت حسین تھی آپ کا نام کیا بتلایا ستم جی نے علماس نے ذرا مشفقیانہ انداز میں سوال کیا پیروجہ دستور لڑکی نے سادگی سے جواب دی میں نے آپ کو پہلے کسی کونسٹرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا میں سات برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیریس سے واپس آئی ہوں سات برس پیریس میں جب تو آپ فرینج خوب فر فر بولتی ہوں گے علماس نے ذرا ناغاواری سے کہا جی ہاں پیروجہ ہسنے لگی اب خاص خاص مہمان جرمن پیانشٹ کے ہمراہ لانج کی سمت بڑھ رہے تھے پیروجہ علماس سے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتم سے اس پیانشٹ کی موسیقی پر بہت ٹیکنیکل قسم کا تفسرہ کرنے میں منحق مک ہو گئی لیکن اسی لانج میں پہنچ کر علماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی میرے میں چاہ کی گہمہ گہمی شروع ہو چکی آئیے یہاں بیٹھ جائیں پیروجہ نے مسکرا کر علماس سے کہا وہ دونوں دریچے سے لگی ہوئی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں اب تو وشٹن میزک کے ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہیں علماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی کیونکہ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی جی ہاں میں پیریس میں پیانو کی عالی تعلیم کے لیے ہی گئی تھی علماس کے زہر میں کہیں وہ خطرے کی گھنٹی بجی اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بہت نیلی سطح پر نظر ڈال کر دفتن بڑے بڑے بتکلوفی سے کہا ہو انٹریسٹنگ پیانو تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے کسی روز آ کر کچھ سناؤ نہ ضرور پیروجہ نے مسررت سے جواب دیا سنیسر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا میں اپنے ہاں ایک ہن پارٹی کر رہی ہوں میری سہلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی تم رہتی کہاں ہو پیروجہ پیروجہ نے تاردیو کی ایک گلی کا پتہ بتایا علماس نے ذرا اتمنان کی سانس لی تاردیو مفلوک الحال پارسیوں کا محلہ ہے میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں مجھے چچا ہی نے پالا ہے وہ لاولد ہیں چچا ایک بینک میں کلرک ہیں پیروجہ سادگی سے کہتی رہی پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون ستحہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا کیسی عجیب بات ہے چلے ہفتہ جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبے واپس پہنچ رہی ہوں یہ بڑا کٹھور شہر ہے تم کو معلوم ہی ہوگا علماس مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں مگر میری خوش قسمتی دیکھو آج ہی تم سے ملاقات ہو گئی علماس نے دردمندی کے ساتھ سر ہلایا اسی لونج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بنبنہ ہٹ جاری تھی چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا تم پیریس کیسے گئی مجھے سکولرشپ مل گیا تھا وہاں پیانو کی ڈگری لینے کے بعد چند سالوں تک میوزک کالوج میں ریسرچ کرتی رہی میں وہاں بہت خوش تھی مگر میرے چچا چچی یہاں بلکل اکیلے تھے وہ دونوں بہت موڑے ہو چکے ہیں چچی بیماری توظیف العمری کی وجہ سے بلکل بہری بھی ہو گئی ہیں میں ان کی خاطر واپس آ گئی اور اس کے علاوہ ہیلو علماس تم یہاں بیٹھی ہو چلو جلدی میسیس تھنگار نے ہیلو علماس تم یہاں بیٹھی ہو چلو جلدی میسیس ہلگون کر تم کو بلا رہی ہیں ایک خاتون نے میسیس کے پاس میز کے پاس آ کر کہا پیرو جا کے بات ادھوری رہ گئی علماس نے اس سے یہ بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح گیارہ بجے اس کے لیے کار بھیج دے گی وہ میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی سنیچر گروز پیرو جا علماس کے گھر پہنچی جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے اروج پر تھی بیٹلیس کے ریکارڈ بج رہے تھے چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا زور شور سے اس واقعات پر تفسرہ کر رہی یہ سب لڑکیاں جن کی ماتر بہا شاہ جن کی ماتر بہا شاہیں اردو ہندی گجراتی اور براتھی تھی انگریزی اور صرف انگریزی بورڈ رہی تھی اور انہوں نے بہت چست پتلونے یعنی اسٹریچ پینٹ پہنڈ رکھی تھی پیرجہ کوئی ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی ہے اس کا اپنا فرقہ بہت مغرب پسند تھا مگر برسوں یوروپ میں وہ رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجنتا کے زندہ تصویروں کے بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خاتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے چنانچہ پیرجہ جہانگیر دستور پیریس اور روم میں اپنے ہیٹ ہندوستانی وضاقتہ پر بڑی نازہ رہتی تھی بمبی کے ان نقالی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکونی میں جاک کھڑی ہوئی جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلوں میں بریج خاموشہ کا جنگل نظر آ رہا تھا وہ چونک اٹھی گھنی جنگل کے اوپر کھلی فضاؤں میں چند گیدھ اور کووے منڈلا رہے تھے اور چاروں طرف بڑا ڈراؤنا سنناٹا تاری تھا وہ گھبرہ کر واپس پہنچی اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر ایک سوفے پر ٹک گئی کمرے کے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش اسٹین دے کا گرینڈ پیانو رکھا تھا لڑکیاں آپ ریڈیو گرام پر ہیلے بیالون کمرے کے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش اسٹین دے کا گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا لڑکیاں اب ریڈیو گرام پر بیلی بیلا پونٹے کا پرانا کلپ سو جمائکہ فریول بجھا رہی تھیں مغنی کی دلکش آواز گٹار کی جان لےوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی down the way where the nights are gay and the sunshine daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship and when I reached جمائکہ I made a stop but I am sad today I am on my way and won't be back for many a days I had to lean a little girl in constant tone الماس چپ چپ جا کر بالکونی میں کھڑی ہو گئی ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے اندر آ کر پیرجہ سے کہا ہم لوگ سخت بدمزاق ہیں ایک ماہر پیانوشت یہاں بیٹھی ہے اور ہم ریکارڈ بجا رہے ہیں چلو بھائی اٹھو پھر جاں مسکراتی ہوئی پیانو کے شٹول پر بیٹھ گئی کیا سناوں میں تو صرف کلاسی کی میزک ہی بجاتی ہوں ہائی پاپ نہیں لڑکیوں نے غل مچایا اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ فلم سانگ مجھے نہیں آتے مگر مگر یہ غزل یاد ہے جو مجھے جو مجھے وہ جیپ کر ٹھٹک گئی غزل ایک مسلمان لڑکی نے جس کے والدین اہل زبان تھے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا پیروجا نے پردوں پر انگلیاں پھیڑی اور ایک انجانی مسرور سی آئی پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کیا گوہ بھی سات سات لڑکیاں چلائیں بھائی میں گار نہیں سکتی میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے اچھا اس کے الفاظ بتا دو ہم لوگ گائیں گے وہ کچھ اس طرح ہے پیروجا نے کہا تو سامنے ہے اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے کس طرح تجھ کو دیکھوں نظارہ درمیا ہے چند لڑکیوں نے سات سات گانا شروع کیا نظارہ درمیا ہے نظارہ درمیا ہے غزل ختم ہوئی تالیاں بجی اب کوئی وشٹرن چیز بجاؤ ایک لڑکی نے فرمائش کی شوپا کے میڈیز ان فینسی بجاؤں یہ نغمہ میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھے بجاتے تھے پیریس میں وہ بائیلن پر میری سنگت کرتے تھے تمہارے منگیتر بھی مزیشن ہے ایک لڑکی نے پوچھا پروفیشل نہیں شوق یا پیروجا نے جواب دیا اور نغمہ بجانے میں مہوں ہو گئی اگلے دو ہفتوں میں علماس نے پیروجا سے بڑی گہری دوستی گھانٹ لی اس دوران میں پیرجا کو ایک کانونوینٹ کالج میں پیانو سکھانے کی نوکری مل چکی تھی جو تاتیلات کے بعد ملنے والا تھا ہفتے میں تین بار ایک امریکن کی دس سالہ لڑکی وہ پیانو سکھانے کا ٹویشن بھی اسے مل گیا تھا امریکن کے بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا اور وہ اپنا غم بھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ہمرا بغر سیہیت ہندوستان آیا ہوا تھا جوہو میں سن اور سینڈ میں مقیم تھا تار دیف سے جوہو کا سفر خاصا طویل تھا مگر امریکن پیرجا کو اچھی تنخواہ دینے والا تھا اور بڑی شفقت سے پیش آتا تھا پیرجا اپنی زندگی سے فیلحال بہت خوش تھی چند روز بعد وہ اپنے وطن سے واپس آنے والا تھا پیرجا نے اسے بمبے آتے ہی ملازمت اور ٹیشن ملنے کی اطلاع نہیں دی تھی وہ اسے ایک اچانک سرپرائز دینا چاہتی تھی ایک روز علماس کے ساتھ اس کی کوٹھی کے باغ میں ٹھر رہی تھی فواری پر پہنچ کر علماس نے اسے دفتہ سوال کیا تم نے وہ غزل کہاں سے سیکھی اوہ وہ پیریس میں پیریس ہا انٹریسٹنگ کس نے سکھائی میرے منگیتر نے اوہ پیرجا یہ دارک ہورس چار سو بیس مجھ کو بتایا بھی نہیں اب تک تمہاری ہی کومینیٹی کے ہیں وہ اوہ واقع علماس فواری کے منڈیر پر بیٹھ گئی میرے بابا دستور تھے مگر میرے چچا بہت روشن خیال ہیں انہوں نے اجازت دے دی ہیں کیا نام ہے صاحب زادے کا یہ ناموں کا بھی عجیب قصہ ہے خرشید عالم اس کی نرگسی آنکھوں پر عاشق ہوئے تھے جب پیریس کے ہندوستانی سفرات خانے کی ایک تقریب میں پہلی بار ملاقات ہوئی اور کسی نے اس کا تعریف پیرجہ کہہ کر ان سے کرایا تو انہوں نے شرارت سے کہا تھا لیکن آپ کا نام نرگس ہونا چاہیے تھا اوہ نرگیش نرگیش تو میری آنٹی کا نام ہے لہول والا قوت خرشید عالم نے ایسی بتکلوفی سے کہا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتے ہو نرگیش خرشید پیرجہ ماری ہے میں آپ کو فیروزہ پکاروں تو کوئی اطراز ہے ہرگز نہیں فیروزہ نے ہس کر جواب دیا تھا اور پھر ایک بار خرشید عالم نے دھریا کی کنارے ٹھلتے ہوئے سے کہا تھا یہ تمہاری بہادر آنکھیں ہفت زبا آنکھیں جگنوں ایسے شہاب ساقب ایسی ہیرے جہوہرات ایسی روشن دھوپ اور جھل ملاتی بارش ایسی آنکھیں نرزس کے پھول جو تمہاری آنکھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں میں نے پوچھا کیا نام ہے ان صاحب کا علماس کی تیخی آواز پر وہ چونکی خرشید عالم اس نے جواب دیا چند لحظوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائی سہہ ساری میں ملبوس کمر پر ہاتھ رکھے سیاہ اوٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی علماس اس سے کہہ رہی تھی کیسا جی بتفاق ہے پیروجا ڈیر میرے منگیتر کا نام بھی خرشید عالم ہے وہ بھی وائلن بجھاتے ہیں وہ بھی پیریس سے آئے ہیں اور ان دونوں اپنے والد سے ملنے وطن گئے ہوئے ہیں اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کلکتی ہوئی بجلی آنکر پیروجا دستور پر گھر گئی وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی پھر اس نے سالشان عمارت پر نظر ڈالی اور اپنے تار دیب کے فلیٹ کا تصور کیا بجلی فرچم کی اور مارا بار ہل کے اس منظر کو روشن کر گئی چشم زون میں ساری بات پیروجا کے سمجھ میں آ گئی اور یہ بھی کہ اپنے خطوں میں خرشید عالم نے علماس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا اور کچھ عرصے سے شادی کا تذکرہ کو وہ اپنے خطوت میں کس وجہ سے ٹال رہے تھے وہ آہستہ سے اٹھئے اور اس نے آہستہ سے کہا اچھا بھئی علماس مگنی مبارک ہو خدا حافظ جا رہی ہو پیروجا پھیرو میری کار تم کو پہنچا آئے گی ڈرائیور علماس نے سکون کے ساتھ آواز دی نہیں علماس شکریہ وہ تقریباً بھاگتی بھی پھاٹک سے نکلی سڑک سے دوسری طرف اس وقت بس آن کر رکی وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی پوارے کے پاس کھڑی علماس پھاٹک کی طرف تکتی رہی بارش کی زبردست بوچھار نے پام کے درختوں کو جھکا جھکا دیا وہ جلدی سے قدم اٹھاتی کیچر سے بچتی برساتی کے اندر چلی گئی اس واقعہ کے تیسرے دوست خوشید عالم کا خط علماس کے والد کے نام آیا جس میں انہوں نے اپنے ابا میہ کے شدید علارت کی وجہ سے رخصت کی میاد بڑھانے کی درخواست کی درخواست کی تھی انہوں نے علماس کے والد کو یہ نہیں لکھا کہ اس خبر سے ان کا اکلوتہ بیٹا کہ کسی مسلمان ریزادی کے بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے ان کے کٹر مذہبی ابباجان صدمے سے جان بھلب ہو چکے ہیں قرشید عالم کے خط سے ظاہر تھا کہ وہ بہت پریشان ہے جواب میں علماس نے خودہ نہیں لکھا آپ جتنے دن چاہے وہاں رہیں ٹیڈی آپ کو غیر تو نہیں سمجھتے ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں آپ اببہ میاں کو علاج کے لئے یہاں کیوں نہیں لے آتے برسبل تذکرہ کل میں سومی کے لئے سن اینڈ سینڈ گئی تھی وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس پیرو جا دستور سے ملاقات ہوئی جو پیانو بجاتی ہیں مرپیریس سے آئی ہے اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہے اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہے اور شاید اس کے ساتھ اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہوئی ہے میں نے آپ کو اس لئے لکھا کہ غالباً آپ بھی کبھی اس سے ملے ہوں پیریس میں اچھا اب آپ اببہ میاں کو لے کر آ جائیے تار دیجئے تاکہ یہاں بریچ کینڈی ہسپتال میں ان کے لئے کمرہ ریزر کربا لیا جائے آپ کی مخلص علماس شام پڑے تار دیو کی خستہ حالت امریکن کے سامنے ٹیکسی آ کر رکھی اور خوشید عالم باہر اترے جیب سے نوٹ بک نکال کر انہوں نے پتے پر نظر ڈالی اور امریکن کے لبے سلک برامدے کی دھسی ہوئی سڑھی پر قدم رکھا سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے جو چوک کی صبح بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا اندر نیمتاری کمرے کے سریعے پر کھڑکی میں ایک بڑھا پارسی صدرہ اور سمیلی سفید پتلون پہنے سر پر گول ٹوپی اوڑھے کمر بندھی کشٹی کھول کر اس میں گرہیں لگاتے ہوئے زیرے لب دعائیں پڑھ رہا تھا ایک طرح میلی سے آرام کرسی پڑی تھی وستی میں اس پر انگین موم جامین بچھا تھا دیوار پر دیوار پر پوٹریش کی بڑی سی تصویریں آوازیں تھیں کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز باس اومنڈ رہی تھی ایک بڑھی پارسن سرخ جورجر کی ساڑھی پینے سر پر مال باندھے منڈیا ہلاتی اندر سے نکلی مز دستور ہیں پیرو جا پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خرشی دارم کو دیکھا حد ہو گئی ہے سینڈ اینڈ سینڈ کیا کیا مز دستور سینڈ اینڈ سینڈ میں منتقل ہو گئی بحری پت ضعیفہ نے اقرار میں سر ہلایا کس کے کس کے ساتھ خرشی دارم نے ہکلا کر پوچھا بڑھی غراب سے اندر گئی اور ایک وزیٹنگ کارڈ لاکر خرشی دارم کی ہتھیری پر رکھ دیا کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا تم مرشر تم مشٹر خرشید آلم ہو پیرو جا نے کہا تھا کہ تم آنے والے ہو اگر ڈھونتے ہوئے یہاں آؤ تو میں فوراً اس کو جہو فون کر دوں اور تم کو یہ بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے اس نے بلوز کی جیف سے پچیس پیسے نکالے خرشی دارم نے حقہ بکار ہو کر بڑھی کو دیکھا آپ کو اس صورتحال پر کوئی اتراز نہیں بحری بھن ضعیفہ نے نفی میں سر ہلایا ہم بہت غریب لوگ ہیں مگر آپ پیرو جا کوئی ایک امریکن دفتن میسس دستور کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمان کو اندر ہی نہیں بلایا اور انہوں نے پھر جھکا کر کہا آؤ اندر آ جاؤ خرشی دارم بہت کھڑے رہے پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے بائی بائی ضعیفہ نے ہاتھ ہلایا بڑھا پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا مگر ٹیکسی زن سے آگے جا چکی تھی جس روز علماس اور خرشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جلتھل ہو گئے دینر سے ذرا پہلے بارش تھمی اور خرشید عالم اور علماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدقی جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبی آئے تھے بالکونی میں جا کھڑے ہوئے جس سے کچھ فاصلے پر بریج خموشہ کا اندھیرہ جنگل بھیگے ہوئی ہوائیں سائن سائن کر رہا تھا اندر ڈرائنگ روم میں قہقہیں گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانوں پر رکھے ہوئے نقری شمادان میں ممبتیاں جھل ملا رہی تھی بڑا سخت رومانٹیک اور پرکیف وقت تھا اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک ملازم نے آ کر علماس سے کہا خرشید صاحب کے لئے فون آیا ہے دلہن بنی ہوئی علماس لپک کر فون پر پہنچی ایک مقامی ہسپتال سے ایک نص پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی کیا مشٹر آلم وہاں موجود ہیں آپ بتائیے آپ کو مشٹر آلم سے کیا کام ہے علماس نے درشتی سے پوچھا مس پیروجہ دستور ایک مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہے آج ان کی حالت زیادہ سے زیادہ نازک ہو گئی ہے انہوں نے کہلوایا کہ اگر چند منٹ کے لئے مشٹر آلم یہاں آسکے مشٹر آلم یہاں نہیں ہے آر یو شور یس آئی ایم شور علماس نے گرج کا جواب دیا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں جھوڑ بول رہی ہوں اور کھٹ سے فون بند کر دیا اور ذرا سیرہ سمیگی سے مہمانوں میں آج شامل ہوئی دو گھنٹے بعد پھر فون آیا ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال گلری میں کسی نے آواز دی آپ کو فوراں ہسپتال بلایا گیا ہے ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے پھر انہوں نے علماس کو آواز دی بھئی معاف کرنا مجھے بھاگنا پڑے گا علماس دروازے تک آئی کل ضرور آئیے گا ہم لوگ ویکینڈ کے لئے پونہ جا رہے ہیں ضرور ضرور گوڈ نائٹ ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے پریشکینڈی کے ہسپتال میں صحت یابہ پوکر خوشی دالم کے اببا میاں خوش خوش پرتاب گھر واپس جا چکے تھے جب تک کمبالہ ہیل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا جو دلہن کو جہیز میں ملا تھا شادی کے بعد دلہا میاں سسرال ہی میں رہیں اکثر وہ صبح کو دفتر جانے سے قبل بالکونی میں جا کھڑے ہوتے نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں سے گزرتی بل کھاتی سڑک بریج خموشہ کی طرف جاتی تھی وقتر فوقتر سفید برراک کپڑوں میں ملبوس پارسی تسیار سفید رمالوں کے ذریعہ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے قطارے بنائے جنازے اٹھائے دور پہاڑی پر چڑھتے نظر آتے کوئے آرگیت ترختوں پر منتظر بیٹھے رہتے بریج خموشہ کے آہتے کا پھاٹک دور دور کہیں کورنر پر کھلتا پھاٹک پر ایک جھاڑ جھنکار داڑھی والا خوفناک بڑھا خونس پارسی اور دربان ساکت فید کپڑوں میں ملبوس سوگار پارسی میہ چڑھانے کے بعد سرسبس پہاڑی سے اتر کر اپنی اپنی موٹروں میں بیٹھ جاتے ہیں ہٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح تھانٹے مارتا رہتا مقابل کے امارت پر ایر انڈیا کے مہا راجہ کا اشتہارات نت نئے پرلطف الفاظ میں ان زندہ انسانوں کی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا اس نے ایک بار خط میں لکھا تھا ذہن کی ہزاروں آنکھیں ہیں دل کے آنکھ صرف ایک ہو لیکن جب محبت ختم ہو جائے ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے سمندر کے موج پرپل میں فنا ہو گئی آسمان پر سے گزرنے والے بادر فضا میں تحلیل ہو چکے جب وہ مری ہوئی جب وہ مری ہوگی تو قوہ اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا اس تفانی رات کو ہسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمان پر پہنچی ہوگی اور عالم بالا کے گھپ اندھیرے میں کسی دوسری روحوں نے اس سے ٹکرا کر پوچھا ہوگا تم کون ہو تو اس نے جواب دیا ہوگا پتا نہیں میں کل ہی تو مری ہوں اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی مری ہوئے انسان زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں تارہ بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی اور صاحب کو حیرت سے تکا کرتی علماز بیگم آپ امید سے ہیں بہت جلد تارہ بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا آج صبح آئی اسپیشلش ڈاکٹر صدیقی آئے تھے جب تارہ بائی ان کے لئے چائے لے کر براندے میں گئی تو وہ چوک پڑے اور خوشی سے پوچھا ارے تارہ دائی تم یہاں کام کر رہی ہو جی دکتر صاحب تارہ بائی انہیں شرما کر جواب دیا اب صاحب سمجھائی دیتا ہے جی دکتر صاحب اب سب کچھ بہت صاحب سمجھائی دیتا ہے گوڑ پھر وہ میسیز اور پیشل خوشی دالم سے مخاطب ہوئے بھائی یہ لڑکی دس سال کے عمر میں اندھی ہو گئی تھی مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھاپن عارضی ثابت ہوت مجاد ہے علماس تمہارے انگیجمنٹ پارٹی کے رات مجھے ہسپتال بھاگنا پڑا تھا وہاں ایک خاتون مس پی روجہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے مرنے سے چند روز قبل اپنی آنکھیں آئی بینک کو ڈونیٹ کرنی کی وسیعت کی تھی لہذا ان کے مرتے ہی مجھے پوراں بلایا گیا کہ ان کی آنکھوں کے ڈلے نکال لوں بے حد نرگی سی آنکھیں تھی بیچاری کی جانے کون تھی غریب ایک بہری بھنڈیا پارسن پلنگ کے سرحانے کھڑی بری طرح روئے جا رہی تھی بڑا علمناک منظر تھا خیر تو چند روز بعد اس کی تارہ بائی کا مامو اسے میرے پاس لے آیا اسے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نیا کورینا لگانے سے اس بچی کی بنائی باپس آ سکتی ہے میں نے وہی میسس دستور کی آنکھ زخیرے سے نکال کر ان کو کورینا اس لڑکی کی آنکھوں میں گرافٹ کر دیا دیکھو کیسی تارہ ایسی آنکھیں ہو گئیں اس کی واقعی میڈیکل سائنس آج کل ماجزے دکھا رہی ہے ڈاکٹر صدیقی نے بات ختم کر کے اتمنان سے سگریٹ جلا لیا مگر علماز بیگم کا چہرہ فق ہو گیا پرشید عالم لڑکھلاتے ہوئے اٹھ کر جیسے اندھوں کی طرح ہوا میں کچھ ٹٹولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں تارہ بائی ان کی یہ قیفیت دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر جاتی ہے تو صاحب پلٹ کر باولوں کی طرح اسے تکنے لگتے ہیں تارہ بائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ بکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جا کر برطند ہونے میں مصروف ہو جاتی ہے دور بریج خموشہ پر اس طرح گید اور کووے منڈلا رہے ہیں کاغہ سبتن کھائیو چنچن کھائیو ماس دور اے نا مت کھائیو پیا ملن کی آس کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے اللہ حافظ